اتراخنڈ میں ویدان سبا کا سطر تو سماپ تھو گیا لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اتراخنڈ سے نردلی ویدھایاک اور پور پترکار امیش کمار نے صدن کے اندر کہا کہ اتراخنڈ میں موجود سرکار کو گرانے کے لیے پانچ سو روپے پانچ سو کروڑ روپے اکھٹے کیے گئے تھے اور اس کے سوطر دھار تھے گپتہ بندو گپتہ بندو فلحال ابھی جیل میں بند ہیں اور ان کو فلحال جیل میں پوچھ تاج کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے امیش کمار نے کہا کہ پانچ سو کروڑ روپے اتراخنڈ کی سرکار کو گرانے کے لیے جمع کیے گئے تھے فلحال اس کا کوئی ساکشی وہ ثبوت یا کچھ بھی اور سرکار کے سامنے پیش تو نہیں کر پائے لیکن انہوں نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا کہ وہ کون لوگ تھے جو اتراخنڈ کی سرکار کو گرانے کے لیے لگاتار سالی سرچ رہے تھے اس کو لے کر کے امیش کمار نے کئی وار کہا کہ اتراخنڈ کی سرکار کو گرانے کے لیے کئی لوگوں نے مل کر کے پانچ سو کروڑ روپے گھٹے کیے تھے اور راجی سرکار کو استھر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کمپنی کے ساتھ قرار کیا ہے پانچ سو کروڑ دھنچ کرنے پڑے ہم سرکار گرا کر لیں گے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے متبید ہو سکتے ہیں سرکار کے ساتھ لیکن منبید نہیں ہے اگر اتراخنڈ راجی کی طرف کوئی آپ اٹھا کر دیکھے گا تو ہم مٹی میں ملا دیں گے میں چاہتا ہوں کہ سدن کی کاروائی روک کر اس کے اوپر چرچہ ہو اور ان کے خلاف ایڈی اور سی بی آئی کی جانچ کرائی جائے اب چونکہ انہوں نے سدن کے اندر بولا ہے تو نشید روپ سے پروسیڈنگ میں بھی آیا ہے سدن کی اور اس پر نشید روپ سے ہماری ایجنسیا آپ نے کوئی نردیس دیئے ہیں ایجنسیا کو نہیں ابھی سدن کے اندر دیا ہے ماننی پیدھان سبا کے اندر انہوں نے بولا ہے تو جرور میں سمجھنا ہوں کہ اس کی چانبی نہ ہوگی اتراخن سرکار کو گرانے والی بات پر مکھے منتری پشکر سنگ دھامی سے ای بی پی لائن میں جت سوال کیا تو انہوں نے بھی اس کو لے کر کے حامی جتائی ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی ماننی سدن نے سدن کے اندر ایسی بات کہی ہے تو شاید اس میں کوئی بات ہوگی فیلحال انہوں نے کہا کہ اس ماملے کی جانچ ہماری تمام ایجنسیاں کر رہی ہیں اور اس بات کا ثبوت اکھٹا کر رہی ہیں کہ اس وشے پر کچھ ہوا تھا یا نہیں آپ کو بتا دیں پچھلے دنوں اتراخن سرکار کے کئی ویدھایاک کئی منتری لگاتار کیندری نیترطو سے ملاقات کر رہے تھے اور ماحول کافی گرم تھا اب امیش کمار کے اس بیان کے بعد راجنی تیر لگاتار گرمائی ہوئی ہے جس طرح سے مکہ منتری پشکر سنگ دھامی نے امیش کمار کی بات کو سمرتن دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں راجے سرکار کی تمام ایجنسیاں اس کو لے کر کے جانچ ضرور کریں گی لیکن ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب ویپکش کے پاس ماتر انیس سے بیس ویدھایاک ہیں تو کون ہوئے ایسے لوگ تھے جو اتراخن کی سرکار کو استھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اسے گرانے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو بتا دیں دوہزار سولہ سترہ میں اتراخن میں موجود کانگریس کی سرکار گر گئی تھی کانگریس کے تمام ویدھایاک ٹوٹ کر کے بھارتی انتہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور اس کے سوطردھار امیش کمار رہے تھے فلحال اب جس طرح سے امیش کمار نے ایک بار پھر سے اس طرح کی بات کہی ہے تو اس بات کی پیچھے کیا تتھی ہیں اس کو لے کر کے فلحال راجیتی شروع ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش کا کہنا ہے کہ اس پر اندر کوئی بھی تتھیے نہیں ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے تمام ویدھایاک اور منتری پارٹی کے پرتی وفادار ہیں اور اس پرکار کی کوئی بھی بات فلحال نہیں ہے لیکن جس طرح سے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ اس کو لے کر کے ان کی جنسیاں جانچ کر رہی ہیں ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں اس کو لے کر کے کوئی بڑا ماملہ سامنے آ سکتا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی